مسلمانوں کی ایک بڑی عظیم شخصیت ایک گزری ہے شیخ ابو محمد عبداللہ سلجوکیوں کے دور پہ بہت ہی متقی پریدگار علماء اسلام میں ان کا شمار ہوتا ہے ان کا زود و تقویٰ بڑا مشہور ان کے اگر کبھی کسی بچے کی پیدائش ہونے والی ہوتی تھی تو وہ بچے کی ماں کے غزہ کا بہت زیادہ خیال کرتے تھے اور کوشش کرتے تھے کہ مال مشکور بھی کسی طرح سے اس کے جسم کے اندر نہ جائے اور پیدائش کے بعد بھی بہت اقویٰ خواتین سے بچے کے لیے شیر مادر کا انتظام کرتے تھے تو ایک دفعہ یہ ہوا کہ ماں بچے کی بیمار ہو گئی پیدائش کے بعد تو گھر کی کچھ خواتین تھیں وہ محلے کی ایک ہم عورت کے پاس دودھ پلانے بچے کو لے دیں جو ذرا لا پروہ قسم کی تھی دینی معاملے میں انہیں جب پتہ چلا شیخ ابو محمد عبداللہ کہ اس طرح سے بچے کو وہ دودھ پلائے گیا تو اس طرح کے ملتے ہی فوراں بھاگے بھاگے گھر آئے اور باقاعدہ موہ میں بچے کے انگلی ڈال کر اسے قیع کروا کے اسے دودھ کو باہر نکلوا دی اور کہا کہ اس بھوک اور پیاس سے مر جائے زیادہ بہتر ہے کہ اس کی مشکوق غزہ اس کے جسم میں جائے جو ہمیشہ کل اس کی روحانیت کو تباہ ورباہ کر دی یہ ظاہر ہے کہ دیکھیں بہت ساری چیزیں بظاہر لگتا ہے کہ بہت ایکسٹریم باتیں ہیں اور شاید اس کے ہم اتنے مکلف بھی نہیں کہ اتنا زیادہ اس میں احتیاط کریں لیکن بہرحال اتنی احتیاط کا دغازہ تو ہم سے نہیں ہے لیکن کم سے کم سری مال حرام تو جسموں میں پہنچنے سے بجا سکتے ہیں ان کا وہی بیٹا جس کے اس طرح سے انہوں نے غزہ کا خیال کیا تھا اور ایک لا پروہ عورت کا دودھ بھی اس کے شکم سے باہر نکلوا دیا تھا وہ بات میں امام الحرمین ابو المعالی کے نام سے مشہور ہوئی اور حکومت ارسلان سلجوکی کے زمانے واقعیدہ ایک مدرسے کی نظامت بھی ان کے پاس آئی اور بہت علمی کارنابے بھی انہوں نے انجام دیا اور ایک علمی دنیا میں مقام پیدا کی تو ہماری جسموں کے اندر ہمارے جسموں میں یہ تمام اس قسم کی غزائیں چلی جاتی تو مرد حضرات خاص طور پر اس بات کا احتمام کریں کاروبار کا آپ نے ملازمت کا جائزہ لیں علماء سے بعض اوقات چیزیں جا کر پوچھنا پڑتی ہیں ہم اس کے بہت سارے معاملات کو ٹھیک کرنا پڑتا ہے کہ کہیں ان کی حرام پیسے سے کوئی تربیت نہ ہو رہی